سلام علیکم جناب کیسے ہیں وآلیکم سلام جناب کیسے ہیں میری آواز آرہی ہے آپ کو آواز آرہی ہے کیا نام ہے آپ کا حضور غلام حیدر نام ہے میرا غلام حیدر بھائی خیریت سے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ مجھے آپ سے تعرف ہوئے پچھلے وقتے اور میں اظہارش کروں کہ یہ جو سنی شیعہ وغیرہ اس طرح کی چیز زفری کہنے ان کو میں فرقے مانتا ہوں مطلب میرا مقدم آئے چھوڑا سا میں اگر مزارش کر دوں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے سوری پیغمبر بن کے آئے تھے تو وہ آئے تھے قریش مکہ کے پاس مکہ میں وہ مشرقین تھے سارے ایسا ہی ہے نی مشرقین مکہ جتنے بھی تھے تو وہ مطلب کابتلہ میں وہ ان کے پاس کیا بت رکھے ہوئے تھے اور بت بھی کوئی کوئی ملک کو غرلا ٹائپ نہیں تھے وہ نبیوں کے بت تھے برہم اسلام ہو گئے ان کے بیٹے ہو گئے ان کے بیٹے ہو گئے ان کے بیٹے ہو گئے یہ بت رکھے ہو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آئے کہ وہ اس کو اس سے مشرقین حرکتوں سے پاک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا قرآن ہمارا پاس آتا ہے اس میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ ہمارے کیا آتی ہے کہ قرآن میں ہمارا نام جو ہے نا وہ مسلم رکھا ہے نہ کہ کوئی شیعہ یا سنی یا کوئی بریل ویدہ گندی ایل حدیث بلکل اسنا شریعہ وغیرہ اس طرح کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو گزارش یہ ہے کہ اس کا قرآن بھی خود دلیل دیتا ہے قرآن بار بار کہتا ہے کہ فرقوں سے بچے واتس موویہ بلہ جمعی اولا تفرق ہوئے اسے بہت سے بہت سے آیات بھری بڑی ہیں تو ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ جب فرقوں سے منع کیا ہے قرآن پاک نے بار بار فرقوں کو عذاب تک کہا ہے تو ہم فرقوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اچھا جہاں تک آل رسول کی بات ہے میں تھوڑی اس میں مزارش کر دوں آل رسول کو ہم نے دفاع کیا یہ حتیٰ کہ تخفیر لگانے کے لیے شیعہ کا بھی دفاع کیا کہ شیعہ کو جو عام لوگ کہتے ہیں جی کافر ہے تو ہم نے دفاع کیا حالانکہ شیعہ کی تک مطلب نہیں پڑھی ہوں کیوں کہ کفر کا کسی بھی آپ کلمہ لگاتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو اپنے جس طرح داخلتا دروازے کے اندر کہ کلمہ شہادت پڑھ گے داخل ہو گئے اسلام میں تو اس کا انکار کرنے کے لیے بھی اس کا نفی کرنے پڑھ گی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چھوڑ دی کسی اگل کی ہوگی تو کافر ہو گیا بس تو یہ دو تین باتیں تھیں کیونکہ بات میں کافی تیر انظار کرتا رہا باتیں بہت سے یاد ہیں کہیں تو میں آپ کو ثبوت قرآن سے پیش کر سکتا ہوں یا آپ خود اس کا جوار دینا چاہتے دے سکتے ہیں اب سوال آتے آخر میں آپ نے لگا لی تخفیر عرد ابابا صدیق پہ کہ آپ نے آیت پڑھی کہ جو نبی کے سامنے ان کے آوازیں بلند ہو گئی تو وہ کافر ہو گئی ٹھیک ہے جی یہ اس طرح کی چیز کہاں سے آئی ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود کہتا ہے کہ ایمان والوں کبھی بھی جو کلمہ پڑھے تھے کہ مسلمان ہیں تو اس کو بھی آپ کافر نہیں کہسے تھے حادث بری پڑھی ہیں علیہ السلام بن زید کی حادث ہے اور باقی چیزیں ہیں کہ کیسے آپ کفر ہیں اب میں کہوں جی آپ علیہ وسلم کافر ہیں خامہ ڈال دوں حالانکہ میرے پاس نہ مجھے وحی آتی ہے میرے اوپر نہ آل رسول کا اتنے کوئی فضائل اس میں آئے تھوڑے در پہلے آپ بات کر رہے تھے ایک عورت نے ہم سے پوچھا تھا ہماری بہن نے کہ جب اپنی خلافات میں فدک باق کیوں نہیں لیا تو آپ نے کہا جی اہل عبیت کا شان نہیں تھی بلکل صحیح بات ہے اہل عبیت کی بلکل شان ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں تو ہم نے جو مقدمیں بنائیں آپ نے خاص طرح مقدمہ بنائیں آپ نے ایک چیز پیش کی آہ وہ آیت سوتھ کم والی آیت کے آوازیں بلند کر اسے لے کے آپ اٹھا کے اس کو کہاں سے جو نا منافقین پر چلے گئے اور کہاں کہاں لے کے ایک اخر قفط بڑھا دیا اب ایک چھوٹی زیمیں بعد میں کاتی کیا نام تھا آپ کا آپ کا نام کیا تھا بھائی صاحب غلام حیدر نام گیا رہا غلام حیدر بھائی ہے غلام حیدر بھائی ہے اب بھی آپ نے جو کہا کہ فرقے فرقے کہاں سے آگئے تو ہم بھی فرقوں کے خلاف ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمان سب ایک ہو جائیں اور مسلمانوں کے ایک ہونے کا طریقہ یہ ہے مسلمانوں کے فرقوں کے ختم ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ سب کا عقیدہ ایک ہو عمل ایک ہو اور سب جو ہیں اسی راہ پر آ جائیں جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ تو امر عقیدہ ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تکفیر کہاں سے آگئی ہے دیکھیں میں نے بخاری کی حدیث دکھائی اور قرآن کی آیت دکھائی کی کہنا آپ اس بات میں قرآن نے کہا کہ جو آواز بلند کرے اس کی عمل حبت ہو جاتی ہے اب وہ وقت عمر نے آواز بلند کیا تھا تو تب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا تو آپ کو کیا مشکل ہے ابھی 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 میں سوال سننے پر جواب دے دیں آپ کو کیا مشکل ہے کہ جس شخص کے جس شخص سے یہ غلطی سرزت ہوئی ہے اسی کو آپ نے اسی کو بھی آپ اس آیت کے زمن میں نہیں سمجھتے ابھی جس نے یہ جرم انجام دیا آواز بلند کیا اب وہ وقت عمر تو انہوں نے وہ اس وقت آیت نازل ہوئی ہے کہ جو آواز بلند کرے گا چاہے اس کو پتہ ہے یا نہیں اس کے عمال حبت ہو جائیں گے یعنی عمال سب اس کا کوئی عجر نہیں ہوگا اللہ کے نظرین سب عمال باطل آپ نتیجہ اس سے یہ ہم نکالتے ہیں ابو وقت عمر کے سارے عمال حبت ہو گئے اب کفر وغیرہ جو ہے وہ اس کی دلیل ہو رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں اس سے اس اس اتنی یہ تو واضح بات ہے اس سے آپ کو کیا پرابلم ہے کیوں اس کو آپ تصدیق نہیں کریں گے جہاں تک یہ بات یہ ہے کہ ابو وقت عمر کا اس میں نام نہیں ہے تو ابھی بھائی صاحب ابھی یہ تماشا شروع کر دے نا جن آیات میں آیا کہ تم نماز پڑھو اس میں آپ کا نام ہے جن آیات میں ہے کہ تم شراب نہ پیو اس میں آپ کا نام ہے اس میں آپ کا نام ہے تو پھر نماز شراب پی لو نا قرآن میں آپ کا نام تو نہیں ہے قرآن میں آپ کا نام نہیں ہے بھائی آپ شراب پینا شروع کر دو قرآن میں تو آپ کا نام نہیں ہے کہ نماز واجب آپ پہ نماز واجب ہے وہ شراب پینا شروع کر دو قرآن میں یہ ہے میرے عزیز قرآن میں یہ ہے کہ جو بھی شخص ہو آواز بلند کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اعمال حبت ہیں ثابت کر دیا ہم نے کہ ابو اکرمر نے آواز بلند کی ہے ابو اکرمر نے آواز بلند کی ہے بخاری سے ثابت کی ہے بخاری کو نہیں مانتے آپ نہیں مانتے بخاری کو آپ تو مانتے ہیں نا بخاری کو اس روایت کو مانتے ہیں اس روایت کو مانتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ پوری روایت کو کبھی کبھی کوئی ایشیہ نہیں کہتا کہ بخاری پورا کا پورا جھوٹ ہے کوئی ایشیہ نہیں کہتا یہ بخاری ہے بھائی اس میں اچھی باتیں بھی ہیں صحیح باتیں حالت باتیں بھی ہیں کوئی ایشیہ نہیں کہتا کہ بخاری سب کا سب جھوٹ ہے یہ کوئی ایشیہ نہیں کہتا ہم بخاری کو پورے کے بخاری کو صحیح نہیں مانتے ہیں اس طرح کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری میں کوئی صحیح بات نہیں ہے لیکن بخاری کو تو آپ صحیح مانتے ہو نا اس مسئلے پر اس حدیث پر دونوں کا اتفاق یہ روایت صحیح ہے یہ کتنے نمبر ہیں بھائی یہ کتنے نمبر ہیں مجھے بتاؤ عدد کتنے کتنے عدد یہ کتنے دو اور دو کتنے بنتے ہیں دو اور دو کتنے بنتے ہیں چار ہو گئے بھائی اسی طرح آواز ہے ابو وقر عمر نے آواز بلند کیا قرآن نے کہا جو آواز بلند کرتا ہے وہ اس کے عمل حبت ہے عمل بات لے ختم بات ابو وقر عمر کے آواز سب حبت ہیں ختم ختم اب جس کے عمل حبت ہوتی ہے جس کے عمل حبت ہوتی ہے کیا وہ کافر ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بھی مینہ ثابت کرتا ہے الحمدللہ رب العالم وہ کیا جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ بھی ثابت کر دیا الحمدللہ یہ دو اور دو کی طرح جس آپ نے کہا دو اور دو چار اس طرح دو اور دو چار ہے ختم ہے اب سن لیں اب سن لیں دو اور دو چار سن لیں جب ابو وقر عمر نے چلو لیٹ سے مان لیتے بخار کی بات صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یا وفات پاہتے ہیں آپ زندہ تھے اس وقت جب یہ آیا نازل ہوئے تو زندہ تھے نبی کیا کرتا ہے نبی کیا کرتا ہے کہ نبی کے اپنے سامنے وہ بخشش نہیں مانگ سکتا کسی کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ سکتا کسی کے لیے چلو یہ ہمار سے اب وہ اسے دی گلتی ہوگی تو کیا نبی موجود ہے ہاں نبی وفات پا جائیں سامنے نہیں ہے اب غلطی کرتا ہے بندہ تو اب یہ بندہ گناہ نبی موجود ہیں اب قرآن میں جو جن سے بھاگنے والی بات ہے بھئی اہد سے بھاگ گئے اصحابہ بعد میں کیا ہے کہ ان کو معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی دوبارہ نہیں کرنا یا انہوں نے خبکہ کافر ہوگئے ایسے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کہہ دینا کہ بھئی نبی موجود ہے نبی سے جو ثابت ہے نبی سے جو ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ وہ یہ سورہ انہوں نے پڑھی ہے مسلمانوں کو سکائی ہے انہوں نے تلاوت فرمایا کہ جس میں ان کا حبت عمل ہے انہوں نے کوئی آیا نہیں پڑھیا جس میں ان کی مغفرت ہے ٹھیک ہے نا ان کا جرم دیکھیں اب 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 ایک کام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے مضمت میں قرآن نازل ہوئی ہے قرآن کو وہ پڑھاتے ہیں قرآن کو وہ پڑھتے ہیں نمازوں میں پڑھتے ہیں آپ کی عزت آپ کی بیستی ہوگی یا نہیں ہوگی ہوئی یا نہیں ہوئی ختم بات ہے آپ جو بلکل آپ کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو استغفار بھی کر سکتے تھے فلان کر سکتے وہ ثابت کرو نام جنہوں نے کیا بھی ہے ان کے لئے میں بہتا ہوں عبداللہ بن عبی سلول کیا تھے وہ منافق نمبر ایک منافق تھے منافق تھے سردار تھے ٹھیک ہے جی اچھا ان کے لئے بھی نبی نے کہا قرآن میں ہے کہ ستر مدوہ مخورد کروں گے رہے نبی میں نہیں کروں گا لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میں کتر مدوہ کیوں ٹھیک ہے جی وہ منافق تھے سردار تھے ان کو بھی کافر نہیں کہا نہیں نبی نے کبھی کہا منافق ہے کافر کہا بھئی کبھی بتایا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں وہ شہادتین پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ منافق جھوڑ بولتے ہیں اللہ نے تکفیر کر دی نا صحیح بات اللہ نے تکفیر کر دی جنرل کام نہیں کی جنرل کام نہیں کی یہ کسی کا نام لیکن نہیں کی یہ عبداللہ نوائی دیکھیں سر سنیں طببت جدا آگی لہبیوں طبب نام لے کے آیت آئی ہے اب یہ جو تھا یہ اس پر چہی نہیں ہو سکتی لیکن عبداللہ بن سلول کے لیے بھی نام نہیں آئی جنرل کام ہے جنرل بات کی کہ منافق بلی تو کہاں منافق تھا یا نہیں تھا آپ مجھے بتائیں عبداللہ ابن عبی عبداللہ ابن عبی ابن سلول جہنمی تھا منافق تھا یا نہیں تھا مجھے کیا بتا آپ کو نہیں مال لکہ منافق تھا یا نہیں تھا مافق نہیں کروں گا آپ کو آپ کو نہیں پتا کہ وہ منافق تھا میں بتا رہا ہوں دیکھیں عبوبکر کے لیے عبوبکر کے لیے اب عبداللہ عبد كبعshot بھی مومن بن گیا عبوبکر کو مومن بنانے کی چکر میں عبداللہ عبداللہ عبد بن سلول بھی مومن پتہ نہیں وہ جاننمی آیا کیوں کہ اگر کہے گے وہ منافق تا جاننمی تھا تو پہر اعتراف کرنا پڑھے گا ابو عمر کے لیے بھی وہ پتہ جلگی اڈا وائی جی سر ایک حدیث اصامہ شاید آپ نے سنی ہو جی سر جب کسی کو اصامہ بن زیاد نے قتل کیا تھا اصامہ بن محمد بھی کہتے تھے ان کو پہلے قتل کیا تو وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا جب انہوں نے قتل کر لیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہوا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اصامہ تو کیا کرے گا کیا مددین یہ شکت آپ کے گریبان پکڑ کے کڑا ہوگا تو نے اس کو کیوں قتل کیا انہوں نے فرما دی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو درکی سے پڑھا تھا اصامہ میں نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کیا تمہیں دلچیر کے دیکھا تھا اس بندے کا تو جب ایک اسامہ بن زیاد دلچیر کے نہیں دیستا تو میں علیہ یار اور غلام حیدر کیسے دلچیر کے دیکھ ساتے کون بھی کیا کیسے کیا اللہ تعالی جانتا ہے کون کافر ہے کون مسلمان ہے میں کیا بتا ہے بلکل بلکل بات بلکل اب بات آپ کی سو فیصد صحیح ہے کہ میں کسی کے دل کا حال نہیں جانتا کہ یہ مومن یا کافر ہے لیکن اللہ جانتا ہے جب اللہ نے خبر دی لیکن جب اللہ نے خبر دی کہ فلان شخص کا عمل حبت ہو چکا ہے وہ کافر ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لئے پھر میں تصدیق کرنا تو ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی جو علیم بی ذات صدور ہے میں تو کبھی نہیں کہتا کہ مجھے خواب میں نظر آیا میں کہتا ہوں ابھی میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کی تصویر دیکھی یہ منافق ہے یہ تو یہ تو پاگل میں کسی کا تصویر دیکھ لوں میں اس کا تیور دیکھوں کہ یہ منافق ہے یہ اس کی تو کوئی حجت نہیں ہے وہی اللہ جو دل کا حال جانتا ہے ایمان کی ایمان کی تعریف کون کرتا ہے اللہ تعالی ایمان کا حدود کون تعین کرتا ہے اللہ تعالی کافر کو کافر کون کون دیفائن کرے گا اللہ تعالی اسی اللہ نے بتا دیا ابو باکر عمر نے جو حرکت کیا ہے حرکت کیا ہے خبر کس نے دیا اللہ تعالی یہ خبر کس نے دیا اللہ تعالی نے خبر دیا میرے اور آپ تک کس نے سنایا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب آئے اب آئے اس بات جب رسول خود ان کی جنادہ نماز پڑھا ہے ان کو ایک کرتہ بخشے ہیں اب اپنے سلور کی بات کر رہو میں ٹھیک ہے ابھی عمر پہ نہیں آیا ان کے لئے بھی مقرد کریں ان کے لئے نماز پڑھائیں تو آپ کیا کہیں گے مجھے بتایا جب اللہ اور رسول کا مسئلہ آ گیا تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں درمائے بات کرنے آگے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں آپ مجھے سن لیں نا جواب میرا اپنے حیات طیبہ میں عبداللہ ابن عبیع ابن ابی سلول جو منافقین کا سردار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا قرآن مجید کے یہ آیت وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَا الْعَزُّ مِنْهَا الْعَذَلُ وہ عبداللہ ابن عبیع ابن سلول یہ کہتا ہے کہ جب مدینہ آئیں گے تو میں صاحب عزت ہوں میں نستجیر باللہ میں معذر چاہتا ہوں آپ سب سے یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ترجمہ کرتا ہوں معاف کریں یہ شخص کہتا ہے میں عزیز میں صاحب عزت ہوں میں اس زلیل کو مدینہ سے نکال دوں گا نستجیر باللہ وہ زلیل کون ہے پتہ ہے اشارہ کس کی طرف ہے کہ میں اس زلیل کو مدینہ سے نکال دوں گا مدینہ میرا شہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کل ام کل گالی دیتا تھا یہ قرآن کی آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کو ایمان کا اسلام کا پروٹیکول دیتے ہیں اس کے لئے نماز اجنان عزب وغیرہ پڑھا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ قبیلے کا سردار تھا اگر اس کی توہین ہوتی تو قبیلے والے کبھی مسلمان نہ ہوتے عبداللہ ابن عبیع ابن سلول کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا ہے کیونکہ وہ منافقین کا سردار تھا جب اس کو پروٹیکول دیا عزت دیا اس لئے نہیں کہ وہ مسلمان تھا اس لئے تھا کہ دوسروں کی ہدایت ہو جائے تو اس کے بعد اس کے قبیلے کے افراد نے سو سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو پتا تھا کہ ہمارے قبیلے کا سرداری کتنہ مخالف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے وفات پر آئے ہیں ان کے نماز نازہ پڑھا ہے اپنا کرتہ جو ہے انہوں نے اس کے کفن بنایا ہے اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس سے عبداللہ ابن عبید جنتی نہیں بنتا پہلی بات یہ وہ جہنمی ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں منافقین سے مسلمانوں کا برطاہ کرتے تھے منافق جب تک تلوار نہ اٹھاتا نا کلم کلا کہتا کہ میں اب اسلام کو نہیں مانتا اب اب میں کافر ہوگا میں بد پرست ہوگا اس وقت تک اس سے مسلمانوں کا برطاہ کرتے تھے منافق چاہے جو بھی شخص ہو مسلمانوں جیسے برطاہ کرتے تھے لیکن اس کے جہنمی منافق کے جہنمی ہونے میں اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو عبداللہ ابن عبید نے سلول میں مسلمانوں میں کوئی نہیں کہتا کہ وہ جہنمی نہیں ہے یا وہ کافر نہیں ہے وہ سب مسلمان کہتے ہیں وہ کافر بھی تا جہنمی بھی تا لیکن اس کا کفر اس طرح کفر نہیں تھا کہ علنو البتوں کو جا کے سجدہ کرے نہیں اس کا کفر نفاق کا کفر ہے کہ ظاہر میں اسلام دل میں کفری کفر نہ اللہ پر ایمان ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے مسلمان کو ایسے کافروں کو وہ جو ظاہر مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسلمانوں جیسا معاملہ کرتے تھے کہ یہاں تک کہ اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان تھا نہیں وہ کافر تھا اسی طرح آتے ہیں شیخین کی طرف شیخین کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے لکھائیں کس کے عمال حبت ہیں آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب یہ بات رائن کر لیں پہلے ابن سلول کا مصلہ کر لیں اچھا مجھے بتائیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ یہ منافق ہے آپ پہلے آپ پہلے مجھے اپنا موقف بتائیں عبداللہ ابن عبیر ابن سلول کے مطالق آپ کا کیا عقید ہے اس کے مطالق وہ جان نمی ہے یا جان نمی نہیں ہے میں آرز کرتا ہوں سوالہ تھوڑا صبر سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا گزارش یہ ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ یہ منافق ہے یا منافق میں سردار نام لے کبھی کہا ہو کہ بہدیس میں بتائیں مجھے اچھا اس کے ساتھ تین چار سو بندے اور تھے ٹھیک ہے جی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دیئے ہوں کہ بھئی یہ ہاں سوائے حضرت بن جمان کے ان کو بھی رازان رسول تھا ان کو بتایا تھا بس حتی کہ امار حضرت بن سے شیخہ ان کسی کو بتایا نہیں تھا کہ کون یہ منافق ہیں ٹھیک ہے جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھا پردہ ہم پردہ کیوں فاشق مجھے بتائیں ایک بات تو آپ کا کیا موقف ہے بھائی صاحب آپ کا کیا موقف وہ مسلمان تھا آپ کا مسلمان بھائی ہے آپ کا مسلمان ہے عبداللہ ایب نے عبید ان کا مسلمان بھائی ہے ان کا مومن مسلمان یہی موقف ہے آپ کا یا تو کہہ دو منافق ہے یا کہہ دو آپ کا مسلمان بھائی ہے جواب دوں میں آپ کا مسلمان بھائی ہے ہمارا بھی یہ ہے کیونکہ اس کو منافق کہنے پہ یہ تیار نہیں ہے آپ کا وہ بھائی ہے ایسے اس ٹیم نے لگا ہے شروع ہو گیا میرا موقف وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عزت رکھی پردہ رکھا تو ہم بھی پردہ رکھیں گے ہم قرآن کہتا ہے جنرل منافق منافق تم جنرل ہے جو منافق کرے گا چاہے کوئی قریب ہو دور کا ہو آل رسول میں سے ہو آساب رسول میں سے ہو غلط ہے یہ ہمارا موقف لیکن کیا موقف نہیں دوبارہ بولیں دوبارہ بولیں عبداللہ ابن عبید کے متعلق ان کا کیا موقف ہے بتاؤ عبداللہ ابن عبید کے موقف نہیں ہے جنرل جو منافق وہ کوئی موقف نہیں ہے نا بتائیں کیوں موقف نہیں ان کا اس لیے کہ عبداللہ ابن عبید کو اگر یہ کہہ دے کہ وہ منافق ہے تو پر شیخین کی جان نہیں بچائی اب شیخین کو بچانے کے لیے عبداللہ ابن عبید کو یہ لوگ مومن بنا رہے ہیں اب سن لو میں آپ کو بخاری سے حریص دکھا ہوں یہ بخاری دیکھ لو شاپ دارحیات تراث العربی یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے یہ صفہ نمبر آٹھ سو ستانوے ہیں جس عبداللہ ابن عبید کو آپ اپنا بھائی بنا رہے ہیں نا آپ کا مسلمان بھائی ہے بخاری میں دیکھیں کہ اس کے متعلق کیا ہے یہ بخاری کے کتاب تفسیر ہے اس میں یہ آیا ہے اچھا یہ اس آیت کی تفسیر میں میں اس کو چوٹا کر لیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے آیا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جائش میں تھے لشکر میں تھے تو وہاں پہ جگڑا ہو گیا انسار اور مہاجرین میں آپس میں کسی نے ایک انساری نے کسی کو لات ماری ہے یا مہاجر نے انساری کو لات ماری ہے تو آپس میں جگڑا ہو گیا تو تو انساری نے کہا کہ یا لالانسار مہاجرین نے کہا یا لالمہاجرین انساری آپس میں دو کا جگڑا ہو گیا تو انساری نے انسار انسار کو اپنے نصرت کے لیے بلایا اپنی مدد کے لیے بلایا تو مہاجر نے مکہ والوں کو بلایا کہ بھئی آؤ میرے قوم میری مدد کرو یہ جو ہے میرے مجھے مارنے لگیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ اپس میں دونوں کا جگڑا ہے یہ جاہلیت کی جنگ ہے بھئی ایک اپس میں ایک اختلاف ہو گئے ایک آدمی نے دوسری کو لات ماری اب پوری دو قوموں کی لڑائی ہو جائے اس کو چھوڑ دو لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک مہاجر نے ایک انساری کو لات ماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس کو چھوڑ دو یہ بدبودار واقع ہے یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ فلانے نے فلانے کو لات ماری اب اس کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں اس کو چھوڑ دو فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُبَيْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُبَيْ نے اس بات کو سنا فَقَالَ فَعَلُوهَ اس نے کہا یہ ہوا ہے مہاجر نے انسار والے کو مارا اچھا وَاللَّهِ لَعِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرْجَنَّا الْعَضْ عَزُّ مِنْهُ الْأَذَلْ جب ہم مدینہ جائیں گے میں صاحب عزت ہوں میں نستجیر باللہ میں اس میں اس ذلیل کو مدینے سے نکال دوں گا اس نے یہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا کفر ہوتا ہے بھائی یہ قرآن یہ قرآن کی آیت بھی ہے یہ قرآن کی آیت بھی ہے سننا ہے اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے فَبَلَغَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کہ اس طرح اس نے آپ کو گالی دیا فَقَامَ عُمَرْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَذْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ خبر پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل یہی تو بات ہے نا اب بہادری دکھانا ہے نا اب جنگ نہیں ہو رہی تا بہادری تو دکھانا ہے جنگ میں بھی کبھی تلوار نکالتا اب سنیں کہتا ہے میں اس منافق گردن قلم کر دوں کیونکہ آپ کسی مسلمان کو اگر گالی دیتے تو اس سے آپ کا سر قلم نہیں ہوتا ہوتا ہے بھائی آپ نے کسی مسلمان کو گالی دی آپ کا سر قلم ہوتا ہے علم ہوتا ہے نہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیں تو اس کا جرم یہ ہے تو پتا چلا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا تھا فقال دعہ لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یقتل اصحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو اس کو لوگ کہیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں کئی باتیں پتا چل یہاں پر پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابہ منافق کے لئے بھی استعمال کیا وہ بھی مرتد واجب القتل واجب القتل منافق کے لئے تو اس لئے صحابہ میں سب آ جاتے ہیں صحابہ اس لئے نہیں صحابہ تو کٹھے رہنے والے ساتھی ساتھیوں میں جو منافق دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو حدیث دکھائیں کہ پیغمبر نے اس کو منافق کہا یہ واضح حدیث ہے کہ پیغمبر کے بارگاہ میں یہ واجب القتل میں نے کہا نام لے کے کہا عبداللہ ابن عبید سلول عبداللہ ابن عبید سلول کی بات ہو رہی ہے کسی اور کی بات یہ نام ہے عبداللہ فَسَّمِعْ عَبِدَا لِكَ عبداللہ ابن عبید عبداللہ ابن عبید عبداللہ ابن عبید ساتھی کو چھوڑ دا بھائی تو اب آپ نے جس کو بھائی بنایا تھا اس کا منافق ہونا ثابت ہو گئے اب بولو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ دیکھو میرے بھائی آپ کا کیا نام تھا میں بھول گیا پھر علی بھائی کیا نام ہے غلام حیدر غلام حیدر بھائی غلام حیدر صاحب مجھے اس بات کا جواب دینا قرآن فرما رہا ہے کہ جو آواز اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے عامال حبت ہو جاتے ہیں چاہے اس کو پتہ بھی نہ ہو حبت ہو جاتے ہیں ابو باکر عمر نے اپنے آواز اٹھائی آپ کے صحیح ترین کتاب میں ہے تو اس کے عامال کیوں حبت نہ ہو حبت نہ ہو مجھے بتاؤ اس کا مجھے سمجھا دو یا تو قرآن جھوٹ ہے یا اس آیت کا مفہوم کچھ اور ہے یا ابو باکر عمر نے آواز نہیں اٹھائی ہے اگر ابو باکر عمر نے آواز اٹھائی ہے اور یہ آیت کو بھی آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ ان کے سارے عامال جتنے نمازیں پڑھی ہیں جتنے زکاة یہ جہاد کی ہیں سب کچھ ہجرت سب کے سب بے عجر باطل ہو گئیں بتاؤ سمجھاؤ مجھے اچھا میری جواب سننے جواب سننے سوڑا سبر سے دیکھیں اول تو جب پیغمبر موجود ہوں کہیں بھی تو وہ اس کو جب تک پیغمبر ساتھ ہیں کوئی مسئلہ نہیں کبھی بھی وہ اپنی غلطی اس کی کیلئے کر سکتا ہے ایسا ہی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی اور بھی بہت مثال ہے مثلا حضرت عمر ایک ہوتا وہ کٹھے آز ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نا اپنے مال سے زیادہ لیکن جان سے زیادہ عزیزی نہیں سمجھتا تب نبی نے فرمایا تھا کہ ایہ عمر تیرا ایمان جب تک مکمل لی ہو جب تک تم مجھے جان سے زیادہ عزیزی نہیں سمجھتا تو اس نے کہا اب میں آپ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں تب وہ کہا تھا یہ عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا ٹھیک جی اس کا کیا ثابت ہوا کہ نبی جب چاہیں کسی کا ایمان مکمل کر سکتے ہیں نبی ہلپ کر سکتے ہیں نبی آئے اس لیے ہوتے ہیں نبی کا مطلب تھوڑی کہ آئے ہیں پس کفر لگاتے رہے فتوہ لگاتے جائیں لوگوں جہنم میں ڈالتے جائیں کیسے آپ کہا جب نبی وہ جو عبداللہ بن نبی سلول کے لیے بھی نہیں چاہ رہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں ان کے بھی نماز جنادہ پڑھا رہے اب باقی منافق جو ان کے لیے بھی نہیں کرتے تو کیسے ہی چاہیں گے کہ جو شیخ ہیں تھے کٹھے اٹھتے بیٹھتے رہنے والے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی اگر مثلا کوئی شخص شراب پی لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد جاری نہیں کرتے تھے شراب اور چیز ہے وہ بھائی نبی ساتھ ہیں وہ برتد ہو گیا کوئی بات نہیں اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں زنا کرتا ہے کوئی پروانی نبی موجود ہے یہ کوئی بات ہوئی بھائی یہ کیا بات کر رہے بھائی ابو بکر عمر نے ایک کام کیا ہے اس کام کا جرم اس جرم کا اس جرم کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے عمال حق تو جاتے ہیں کہتے ہیں نبی ساتھ ہے تو کیا ہوا اس سے تو جرم اس کا زیادہ ہے میں بتاتا ہوں سنیں اللہ تعالی نے جو دین نازل کیا تھا امیر حمزہ نے شرابی کے ہمیں جو سمجھا رہی ہیں نا کہ آپ جو ہے نا آپ ابو بکر عمر کے لئے قرآن سے بہت ہاتھ اٹھانے پر تیار ہیں قرآن کی آیت وہ نہیں مان رہا ہے نا قرآن کی آیت کو ہمارے لئے برابر ہیں بات سنیں ہمارے لئے لئے سب برابر ہیں یہ کوئی نہیں کہ میں دعویٰ کرنے کے میں کسی کو سپورٹ کرنے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں قرآن جو کہہ رہا نا کہ مثلا اگر ایک شخص دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی صاحب اگر ایک شخص شراب پیتا گناہکار ہے یا نہیں چاہے کوئی بھی شخص ہے کی نہیں اچھا شراب پی لیا اس نے ہاتھ قائم کر دی گئی تو مافو گئی ختم بات لبی بیٹھے الگ بات ہے لیکن جو شراب پیتا ہے جو شراب پیتا ہے جو شراب پیتا ہے وہ ہے گناہکار فاسق ہے کی نہیں اب بعد میں حد ہو جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے ہے اس میں شخ ہے بھائی نبی ساتھ ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کی نہیں فرق پڑتا ہے کیا پتہ نبی مافی طلب کرنے اچھا سنیں ذرا ایک سنیں اوکی بھائی صاحب اوکی بھائی صاحب اگر کوئی مدینہ میں زنا کرتا ہے مدینہ میں زنا کرتا ہے تو وہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو اس کی گناہ نہیں ہوتی کیا یہ زنا کے برابر ہو گئی بات سے نہیں میں اسے سوال کروں سنیں سر سنیں ایک مرتبہ پہلی مرتبہ کوئی غلطی کرتا ہے بندہ روز غلطی نہیں کرتا تھے بلو پہلی مرتبہ کوئی زنا کرتا ہے تو جب تک آیت نہیں آتی حد نہیں قیمت جب تک وہ نہیں ہوتی چیز ابھی یہ ان سے آواز آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے دیکھیں نا ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کے عزت کرنی ہوتی ہے کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کبھی نہیں کبھی جذبات میں آواز اٹھ جاتی ہے کبھی ان کو پتہ اٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے بھائی ابوبا گروبر کو دیکھیں اتنے موجزات دیکھیں ان لوگوں نے شق القمر ان لوگوں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں خود بے سنی لیکن پتہ نہیں چلا کہ نبی کے عزت پتہ نہیں تھا عزت کرنی ہوتی ہے احترام کا پتہ نہیں تھا پہلی دفعہ پتہ ہی نہیں تھا اب آیت میں حضل ہوئی ہے اب لیچے اب احترام کریں گے آکے بھر میں آکے بھر میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے علیہ وسلم کے گھر میں آپ نے کہا کہ کیا تم لوگ تحجید نہیں پڑتے ہو علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اٹھاتا ہے اٹھ جاتے ہیں تحجید نہیں پڑتے ہو حضل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جب ہمیں اٹھاتا ہے اٹھ جاتے ہیں جب صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں یہ آپ لوگوں کے حدیث ہے ہماری حدیث امم پہ حجت ہے نہیں پہی تاجد پڑھنا ویسے تاجد پڑھنا ویسے واجب نہیں ہوتا بہت مہربانی آپ کی اب دوسروں کو ٹائم دے دیں نا بھائی اب بہت مہربانی آپ کی آپ کے علماء نے سنا آپ نے کوشش کی اللہ آپ کو عزت دے تینکیو میرے بھائی معاف کرنا ہم ہے اگر ہم سے غلطی ہوئے تو معاف کر لینا اللہ آپ کو عزت دے آپ ہمارے بھائیوں اللہ آپ کو سلامتی دے اللہ آپ کو اللہ آپ کو عزت دے میں معافی چاہتا ہوں اگر ہم سے کوئی شیو جھوم جاؤ شیو جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر سرات حق